کیا ایشیا کپ بھارت میں ہو کیا چاہتے ہیں آپ سب بھارت میں دیکھنا چاہتے ہیں ایشیا کپ کو جی ہاں آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی یا دکھ ہوگا پر پاکستان سے اس کی میزبانی چینی جا رہی ہے پاکستان ایشیا کپ کو ہوسٹ کرنے والا تھا دوزر تیس میں اب شاید ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان اس کو ہوسٹ نہیں کرے گا اس کے بارے میں زیادہ جانکاری آپ کو دیں گے میرے ساتھ شریعت الموجود ہیں میرے سہی ہوگی اور میں ساحل کیر نہیں دیکھیں ایشیا کپ جو ہے وہ بہت ہی اہم رہتا ہے کیونکہ وہ ورلڈ کپ سے ٹھیک پہلے ہے اور ایشیا کپ اب جس طرح ہائیبریڈ موڈل ایک تیار کیا گیا تھا پاکستان کی طرف سے ایسی سی کو دکھایا گیا تھا ایسی سی کے میمبر سے ملے گئے تھے وہ آٹھ میئی کو انہوں نے دوبائی میں ایک میٹنگ کی تھی اور اس کے بعد جو ہے ان کے پرستاف کو خارج کر دیا گیا اس کو نرس کر دیا گیا ان کے پرستاف کو اب یہ کرتا ہے دیکھیں ماتر اس میں دو کچھ ٹورنیمنٹ آتے ہیں جہاں پر بھارت اور پاکستان آمنے سامنے ہوتے ہیں اس میں ورلڈ کپ ہوتا ہے اس میں ایشیا کپ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں فینز کو انتظار رہتا ہے کہ بھارت اور پاکستان آپس میں کپ بڑھیں گے لڑائی صرف بھارت پاکستان کی ہے لڑائی ایشیا کپ ہوتے ہیں جس طرح ایشیا کپ ہے ایشیا کپ ہے ایشیا کپ چھیک بات جو ہے ورلڈ کپ ہونا ہے ورلڈ کپ میں احمد آباد میں شاید انڈیا پاکستان کا میچ کھیلا جائے گا پر اس پر بھی نجیم شیٹی نے ایک چیز صاف کر دیا ہے کہ اگر انڈیا دوہزار پچیس میں آئی سی چیکمینز ٹروپی کھیلنے کے لیے ریٹن میں ان کو لکھے دیتا ہے تب ہی ریٹن میں گارنٹی دیتا ہے اس طرح کا ان کا کہنا ہے ریٹن میں گارنٹی دیتا ہے آپ سکرین پر دیکھیں نجیم شیٹی کو کہ ریٹن میں گارنٹی دیتا ہے تب ہی پاکستان جو ہے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے انڈیا آئے گا انہوں نے تو وہ مزاگ بنا کے رکھ دیا ہے اب ہمارے سے زیادہ جان کر رہی کے لیے ہمارے سمجھ آتا ہے سرنگر سے آقیب جھو چکے ہیں ان سے زیادہ جان کر رہی تھے آقیب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے ایشیا کپ پاکستان سے نہ ہوش کرے گا اس کے بعد اس کو شفٹ کیا گیا ہے شاید شرلنکا میں تو ان سب چیزوں پر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان کو کس طرح مو کی کھانی پڑی ہے یا اچھی بات ہے دیکھیں ساحل سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان نے کافی زیادہ سٹرگل کیا یا پاکستان چاہتا تھا کہ ایشیا کپ پاکستان میں ہو جائے اس کے لئے انہوں نے کافی زیادہ محنت بھی کی ہے اور انٹرنیشنل کریکٹ کو بھی وہاں پہ کچھ دیر کے لیا ہے حال ہی میں جو ہے نیوزلینڈ پاکستان میں انہوں نے ایک سیریز کھلی ہے اور اس کے بعد پاکستان یہ چاہتا تھا کہ یہاں پہ ایشیا کپ ہو جائے اور آقیب آپ سے یہ بات بھی کرنا جا ہوا نیوزلینڈ کے ساتھ جو سیریز ہوئی پاکستان کی کافی اچھی پرفارمنس رہی پاکستان کی پاکستان نے وہ سیریز اپنے نام کی ہے جی 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 تو پاکستان میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان نے کافی زیادہ محنت کی تھی کہ ہم ایشیا کپ کو پاکستان میں کھلائے وہ ایشیا کے جتنے بھی ٹیمز ہیں وہ پاکستان میں آجائے لیکن آج جو ہے کہیں نہ کہیں پاکستان کا جو پاکستان کے سپیکٹیٹرز ہیں یا ان کے جو تماشا یہ وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نراش ہوئے ہوں گے کیونکہ پاکستان میں شاید اس سال جو ہے ایشیا کپ نہیں ہوگا وہ باقی جو نیبرنگ کنٹرز اس سے پہلے یو اے میں ہوا یا کہا جا رہا ہے کہ شری لنکر میں ہوگا تو یہ دیکھنے والی بات ہے لیکن کہیں نہ کہیں پاکستان پی سی بی پاکستان کریکٹ کے لیے بہت بڑا دچکہ ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ٹورنمنٹ ہے دیکھیں جس طرح سے پاکستان کی وہاں پہ عوام گزر رہی ہے دیکھیں جس طرح سے عوام وہاں پہ گزر رہی ہے جس طرح کے کرائسس پاکستان میں بنے ہوئے ہیں اور ایشیا کپ اگر وہاں پہ ہوتا تو ایک ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے تو وہ کتنا بڑا نقصان جو وہ پاکستان کو اس سے بھی جھلنا پڑ سکتا ہے ظاہر سی بات ہے ساحل میں نے آپ کو پہلی بتا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ وہاں پہ انٹرنیشنل ایونٹس ہو جائے لیکن ایشیا کپ ورلڈ کپ یا آئی سی سی ٹیو ٹوانٹی ورلڈ کپ ہو جائے لیکن پاکستان کو یہ ایک موقع ملا تھا کہ ایک انٹرنیشنل ایک بہت بڑا ٹورنیمنٹ وہاں پہ آرگنائز کرے لیکن آج کہیں کہ پاکستان کے پاکستان کرکٹ بورڈ یا پاکستان گورنمنٹ یہ سن کر کافی جڑا نراش ہوں گے کیونکہ اب آئی سی سی جو ایشیا کپ ہے وہ وہاں پہ نہیں ہوگا اس کی میزبانی شاید شریلنکہ کرنے جا رہا ہے یا یو اے ای کرنے جا رہا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ پاکستان کے لیے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ ایک دن میں تو نہیں ہوگا شاید ایک دن ضرور ہوگا مجھے تو ایسا ہی دیکھنے کو لگتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں نجیم سیٹھی کے لگتار بیان سامنے آتے رہتے ہیں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ریٹن میں گرنٹی دیں ریٹن میں گرنٹی دیں گے تب ہی پاکستان کو ریٹن میں گرنٹی دیں گے آئی سی سی چیفنٹ ٹروفی کھیلنے کی انڈیا بی سی سی دے گا تب بھی پاکستان انڈیا وائلڈ کپ کھیلنے کے لیے آگی کیا پاکستان ظاہر کیا کرنا جاتا ہے وہ اس مطلب کیا سمجھتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور انڈیا کیا ہے اس کو یہ پتا نہیں ہے شاید آئی سی سی کو سب سے زیادہ فنڈنگ جوہا بی سی سے ہی دیتا ہے بلکل اور اس میں سب سے چونکانے والی بات یہ بھی ہے کہ پاکستان اس طرح کی بات سامنے رکھ رہا ہے کہ ہم بھارت کھیلے نہیں جائیں گے آخر کیوں اس میں ارچن کیا ہے کہ آپ بھارت کھیلے نہیں جائیں گے انڈیا اپنا سٹینڈ لے وہ تو بات صحیح ہے پر پاکستان اس طرح کا سٹینڈ دیتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اس میں پالٹکس اگر اچھی وہ گیم ہے تو اس میں سب سے پھٹی چیز پاکستان اور بھارت جب بھی کریکٹ میچ ہوتا ہے وہ ہائی والٹ میچ ہوتا ہے اور اس میں بازہ تطور پالٹکس بھی ہوتی ہے پالٹکس کشمیر سے شروع ہوتی ہے جب بھی بھارت اور پاکستان کے درمیان میچس ہوتے ہیں تو یہاں پہ بازہ تطور ایڈوائزری سامنے آتی ہے کہ سکول ان کو ایسا کرنا چاہیے ہوسٹلز میں بچے بیٹھیں ان کو ایسا کرنا چاہیے تو ہائی والٹ میں جب بھی رہتا ہے تو کشمیر میں کافی زیادہ جو ہے رومان چکے بڑا مقابلہ یہاں پہ بھی لوگ جو ہے اتصابت ہوتے ہیں کہ کب ہم بھارت اور پاکستان کا میچ دیکھیں لیکن کہیں نہ کہیں جب ہی پاکستان اور بھارت کے درمیان کیونکہ حال ہی میں نے کہا کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں اگر یہ ایشیا کپ نہیں ہو رہا ہے تو یہ کسی باہری دیش میں ہوتا ہے نیبرنگ کنٹری میں ہوتا ہے تو کیا پاکستان یہ ایشیا کپ کھیلے گا کیا اسے کھیلنا چاہیے کیا اسے کھیلنا چاہیے کیا اس میں اس کی گربت رہے گی ویسی کہ وہ کھیلے جی آقیب ہم سن پاہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے اگر نیبرنگ کنٹری میں ہوگا ایشیا میں ہوگا ٹوری میں تو وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے لیکن اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان میں ہوگا پاکستان میں جس طریقے کی صورتحال ابھی ہے تو اس سے صاحب اندازہ یہ لگتا ہے کہ شاید آئی سی سی ٹورنیمنٹ وہاں پہ نہیں ہو پائے گا کیونکہ وہاں پہ اکنومی کرائیسز ہے یا باقی بہت ساری ایسی کرائیسز ہے جس سے صاحب یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ آئی سی سی ایک بہت بڑا ٹورنیمنٹ نہیں کروا سکتے ہیں مدہ وہ بھی نہیں ہے اگر وینیو چینج ہوا ہے تو وہ اس سے کافی زیادہ پراباب پڑ سکتا ہے پاکستان کو مدہ یہ بھی نہیں ہے کہ آخر پاکستان میں کرائیسز کی وجہ سے اس چیمپین ٹروفی کو اس ایشا کپ کو وہاں پہ اورگنائز کیا جائے گا یا نہیں مدہ یہ ہے کہ بھارت وہاں جانے سے جو ہے وہ منع کر رہا ہے بھارت اپنا پاکست تھا اپنا سٹینڈ بہت پہلے لے لیا تھا کہ ایشا کپ کلنے کے لیے بھارت نہیں جائے گا آپ کا دھنیا واد ہمارے سے جڑنے کے لیے جانکاری سزا کرنے کے لیے اور آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پاکستان یہ اپنے کرموں کا سزا بھگت رہے دیکھیں سرونوں کی لڑائی تو ہمیشہ رہی ہے پر یہ بات ہے کہ یہ کرکٹ پہ نہیں پڑنی چاہیے کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے تھاکرہ صاحب نے بھی اس طرح کیا تھا کہ پاکستان میں انڈیا نہیں آئے گا انڈیا پاکستان نہیں جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں کرکٹ پہ یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے کرکٹ کرکٹ کی طرح ہونے چاہیے گیم گیم کی طرح ہونے چاہیے راجنیتی کے انگل چاہ کر دیکھیں تو ٹھیک ہے کرکٹ میں راجنیتی نہیں جانے چاہیے اور راجنیتی فیصلے اس میں انڈول نہیں ہونے چاہیے پر یہ کہنا تھا ان کا صاحب کہ ان کے جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان سے ایک بات ہوئی تھی اس کے تحت ہم جو ہائیبریڈ موڈل ہمیں تیار کیا ہے تو وہ پر صاحب اگر مانا جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں مانا جاتا تو پاکستان جو ہے وہ ایشیا کپ نہیں کھیلے گا اس میں گربت ہے اس کا اپنا ضمیر ہے وہ نہیں کھیلے گا اب دیکھنے والی بات ہوگی آنیویل سبے میں بلکل کیا ہوتا ہے بلکل تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت نبسکار